بسم اللہ الرحمن الرحیم شیپ جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اگر ہم اس کو کورل ڈرامی ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو اس شیپ کو کن پروسس سے گزار کے تیار کیا جائے گا اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کہتا سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے آل ٹوٹکشنو بھی اٹیویٹ کر لیجئے آپ لوگ یہ جان لیجئے کہ کوئی بھی پیٹرن یا کوئی بھی شیپ جو ہوتی ہے وہ ایک بیس سٹیکچر کے پیچھے تیار ہوتی ہے اب میں آپ لوگوں کو سٹیپ بیٹ سندھاتا ہوں جو مجھے اس کے اندر نظر آ رہا ہے سٹیکچر ٹھیک ہے کیونکہ یہ میرے پاس ایک ڈیمانڈ سٹیکچر آیا ہے کہ اگر ہم اس کو تیار کریں گے تو کیسے تیار کریں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مجھے اس کے اندر سٹیکچر نظر آ رہا ہے کہ کن کن سٹیکچر کو ملا کیے اور کیسے فوٹو تیار کی گئی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک آپ لوگ ریکٹینگل لگا لیجئے میں ون بائی ون کی یعنی ایک انچ بائی ایک انچ کی ریکٹینگل یہاں پہ آپ کے سامنے اس کو میں نے لگا دی ہے یہ ریکٹینگل آپ کے پاس آ چکی ہے یہ دیکھیں شفٹ ایف کو سے قریب کر لیتے ہیں اور آپ تری سے اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں اس کو آپ نے یہاں سے کارنر سے پکڑنا ہے اور نیچے ڈریک کرنا ہے کارنر پہ اور رائٹ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈاؤن ایرو کی جو ہے کی بورڈ کی وہ ایک دفعہ ڈاؤن کرنی ہے اور ایک دفعہ آپ نے اس کو رائٹ کر دینا ہے یہ آپ نے اس طرح سے بنا لیا سٹیکچر ان دونوں کو سلیکٹ کریں اور پھر ایک دفعہ پھر کلک کریں اور کنٹرول کے بٹن کو دباتے ہوئے کی بورڈ سے اس کے یہ جو آپ کو راؤنڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آئیکن یہ والا اس کو پکڑیں کنٹرول کو پریس کرتے ہوئے آپ لیفٹ کی طرف اس کو ڈریک کریں اور اس پوزیشن پہ رائٹ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے چار باکس جو ہیں وہ ایک عدد سمیٹری کے ساتھ لگ چکے ہیں سٹیپ کو سمجھتے جائیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کنٹرول سب کو سلیکٹ کریں اور کنٹرول جی سے گروپ کرنے ہیں گروپ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اب یہ ایک گروپ ہو چکا ہے سارے کا سارا اور اس کو ایک دفعہ اس پہ کلک کریں یعنی سلیکٹ کریں اور دوبارہ کلک کریں تو یہ وہی چیز آ جائے گی اس کی مدد سے آپ اس کو آپ نے روٹیٹ کرنا ہے کنٹرول کی مدد سے اس کو آپ نے بالکل یہاں پہ سیدھا لاتے ہوئے جب یہ انگل آجے آپ اس کو رائٹ کلک کر دیجئے اس کے بعد آپ نے اس سارے کو سلیکٹ کرنا ہے اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے ٹرم کر دینا ہے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس کو اوپر سے یہ نکالوں گا تو یہ سٹیکچر جو آپ نے دیکھا ہے اس کو اڑا دیتے ہیں اور یہ سٹیکچر ہمارے سامنے آ چکا ہے اب آپ اس سارے کو پھر ایک دفعہ یعنی کہ سلیکٹ کلک کرتے ہوئے دوبارہ کلک کیجئے اور کنٹرول کی مدد سے پھر اس کو گھمائیے اور رائٹ کلک کر دیجئے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی چیز آپ کے سامنے دوبارہ بن چکی ہے لیکن اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو کنٹرول یوز سے آپ نے انگروپ کر دینا ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اب میں اس کو ترتیب وائز اس کو لیفٹ رائٹ اس کو میں دے رہا ہوں یہاں سے دیکھیں ہر کلر کے اوپر آپ نے ادھر سے لیفٹ رائٹ کرتے جائیں اس کے بعد یہ والا میں نے اس کے دیا پھر میں اس کلر پہ آ گیا پھر میں نے جیلو کو لیفٹ رائٹ کیا پھر میں نے اس کو پک کیا یہ میں نے لیفٹ رائٹ کیا اس کو پک کیا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ والا میں نے پک کر لیا لیفٹ رائٹ پھر یہاں پہ آیا پھر اس کے بعد یہ لیفٹ رائٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ والا کلر لیا اور یہ لیفٹ رائٹ اور پھر یہ کلر لیا ہم نے اور یہ ہم نے اس طرح سے لیفٹ رائٹ کر دیا تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اب آپ ایک سٹیپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بیچ میں یہ بلیک ہے جبکہ یہاں پہ وائٹ ہے اس کے لیے سمپل آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک بلیک سرکل جو ہے وہ آپ لیجیے اور یہاں پہ اس کے اندر لائیے اور یہاں پہ لانے کے بعد اس کو آپ نے شفٹ پیش ڈاؤن کر دیجئے اور اس کو اب آپ نے چھوٹا کر لینا ہے اس کے مطابق یہ دیکھیں اور ایف ٹو سے آپ اس کو ارجسٹ کر دیجئے کہ آپ کو اس کو کہاں تک آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ہم نے اس کے اندر اس کو ارجسٹ کر دیا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں تو یہ نیچ یہ جی تو یہ شیپ آپ کے سامنے بلکل سیم اسی شیپ کے ڈپلیکیٹ آپ کے سامنے ڈراغ کر دی گئی ہے تو آپ لوگوں نے صرف شیپ کے سٹیکچر کو سمجھنا ہوتا ہے اس سے آپ لوگ ایک نئی شیپ یا ویسی ہی شیپ آپ لازمی تیار کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر اس ویڈیو کا آپ لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ